پاکستانی کو ایک اسے خریدنے کے لیے اپنی تنخواہ کا آٹھ سو سولہ فیصد خرج کرنا پڑے گا ایک بیسک منیمم سانی بیٹھا اپل سٹور کے باہر لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں کل رات سے اور نوجوانوں کی یہ لمبی لائن اس لیے ہے کہ وہ اپل آئی فون سکسٹین سیریز جو کہ لانچ ہو چکی ہے انڈیا میں پاکستانی اگر مہانہ چالیس ہزار جمع کریں تب بھی سال بھر میں فون وہ نہیں خرید سکتے تو اگر اتنی سیونگ بھی ہو رہی ہے تو یہ والا فون نہیں آئے گا اور آئی فون سکسٹین کی پرائس ہے سیونٹی نائن تھاؤزنڈ نائن ہنڈرڈ انڈین روپیز پہلی تو بات یہ ہے کہ وہاں پر اپل فونز بن بھی رہی ہیں انڈیا میں یہ بھی تو دیکھیں نا اور یہ سن لیں سارے پاکستانی آئندہ چار سالوں میں سو ارب ڈالرز کی ادائیگی کرنی ہے یہ سب کیسے ہوگا جتنی لمبی لائن موبائل فون لینے کے لیے تو وہ خرید سکتے ہیں ان کی جیب ان کو اجازت دے رہی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک کنٹری کتنا خوشحال ہے اور کتنا پروسپیرس ہو رہا ہے اور اس کے لوگوں کی بائنگ پاور کیا ہے چائنہ کو بوری طرح سے ہم نے ایک اور جگہ پر ہرا دیا ہے اور وہ ہے سارے دنیا کا جو پیسہ ہے جو چائنہ میں انویس ہوتا تھا اسے بھارت میں کنورٹ کر دیا ہے ہر شہری میں اور آپ مجھ سمیت آنے والی نسل دو لاکھ پچانوے ہزار کی مقروس ایک ایک شخص ایسے میں سو ارب ڈالرز کا ایک عرضہ اگلے چار سال میں کیسے دیں گے وارن بوفے جیسا آدمی آپ کے لیے دنیا بھر میں چھوڑ ازار ویڈیو آنگے آپ پورا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں بات ہو رہی ہے آئی فون سکسٹین جو پتا ہے آپ کو لانچ ہونے والا ہے اور کس طریقے سے لوگ انڈیا میں اس کو لے کر ایکسائٹیڈ ہیں اور کس طریقے سے انڈیا میں لوگ خرید رہے ہیں اور پاکستان کی میڈیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے لوگ آئی فون کرینے کے لیے کتنے سالوں کی اپنی انکم انویسٹ کریں تب وہ آئی فون سکسٹین کھڑی سکتے ہیں اور انڈیا میں یہ مینوفیکچر پہ ہوتے ہیں حالانکہ میں آئی فون یوزر بھی ہوں اور یہ ویڈیو میں انڈرویڈ سے شوٹ کر رہا ہوں دیفنیٹلی میں بولنا چاہوں گا مجھا انڈرویڈ اچھا لگتا ہے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے بعد کرتے ہیں پیش شنال کو سبسکرائب کرے گا کیونکہ ایک لمبی لائن کل رات سے کھڑی ہے ایپل سٹور پر ایپل سٹور کے باہر انڈیا میں اور اس لائن میں کہا جا رہا ہے کہ ہزاروں نوجوان ہیں ہزاروں لوگ ہیں جو ایپل سکسٹین کی سیریز لانچ ہوئی ہے انڈیا میں اس کو خریدنا چاہتے ہیں ایپل آئی فون سیریز سکسٹین آر آویلیبال فور سیل ٹوڈی دی سیریز انکلوڈ فور موڈلز آئی فون سکسٹین پرو آئی فون سکسٹین پرو میکس آئی فون سکسٹین پلس آئی فون سکسٹین کی پرائس ہے سیونٹی نائن تھاؤزنڈ نائن ہندرڈ انڈیا روپیز تو سب سے پہلے تو یہیں پر ٹھہر جائیں رک جائیں رکو ذرا رکو دیکھیں میں دیکھ رہی تھی کہ اس کے اوپر جو اس کی فوٹیجز سل رہی تھی اس کے پر بہت یہ کہا جا رہا تھا کہ کتنے بے وکوف لوگ ہیں یہ جو اب ذرا یہ سیل ابھی جو آج کا دین ہے نکل جائے کچھ دن کے بعد آرام سے سٹور پر جا کر آپ خرید لیں تو دیکھیں یہ تو ایکسائیٹمنٹ ہے اگر کوئی اتنا ایکسائیٹیڈ ہے اپنا نیا موبائل فون لینے کے لیے تو اس کو آپ اسی طرح لینے دیں دوسری بات یہ ہے لوگ یہ کہہ رہے تھے دیکھو اگر یہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اتنی لمبی لائن دیکھ کر گھر واپس چلے جائیں گے چاہے اگلے دن مر جائیں لیکن فون کی لائن میں کل رات سے کھڑے ہیں چوبیس گھنٹے ہو گئے ان کو کھڑے ہوئے لیکن وہ لے کر جائیں گے یہ بھی اب ہر ایک بندے کا اپنا اپنا وہ ہے تو پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں کی جاری تھی لیکن جو بندہ وہاں پر کھڑا ہے نا اس کی ورث اتنی ہے کہ وہ ایٹی تھاؤزنڈ انڈین روپیز کا جا کر وہ موبائل فون خرید لے تو جتنی لمبی لائن ہے آپ اس سے یہ سوچئے کہ ان کی بائنگ پاور انڈیا کے لوگوں کی بائنگ پاور کتنی زبردست ہے اور یہ جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ اتنی لمبی لائن ہے تو شاید وہ جاب لینے کے لیے بھی کمپنیز کے باہر نہ ہوتی ہوں جتنی لمبی لائن موبائل فون لینے کے لیے تو وہ خرید سکتے ہیں ان کی جیب ان کو اجازت دے رہی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک کنٹری کتنا خوشحال ہے اور کتنا پروسپیرس ہو رہا ہے اور اس کے لوگوں کی بائنگ پاور کیا ہے یہ بات اپنی جگہ پر دنیا کے موسٹ پاپولس کنٹری ہے فیفت لارجسٹ اکانومی ہے اس کی آبادی کی اپنی بڑی جو مسائل ہیں پرابلمز ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ہے ایسا نہیں ہو سکتا جوب لیسنس بھی اپنی جگہ پر ہے مطلب جتنے بھی جو بے روزگاری ہے سب کچھ اس کی خبریں جب آتی ہیں آپ تک پہنچاتے ہیں کہ دیکھیں آپ اس کو ایسے کریں کہ پاکستان میں جو ہے ایسی بلا وجہ پاکستان سے کمپیریسن کیا جا رہا ہے اب وہ دیکھیں تو پھر کمپیریسن کس کے اوپر کریں آپ کو کرنا تو پڑے گا نا پاکستان میں اگر کوئی اپل سٹور سٹارٹ ہوتا ہے اگر 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 پہلی تو بات یہ ہے کہ وہاں پر اپل فونز بن بھی رہے ہیں انڈیا میں یہ بھی تو دیکھیں نا سکسٹین پلس فل بھی اویلیبل ایٹ ایٹی نائن تھاؤزن نائنٹی تھاؤزن نوے ہزار انڈیاں روپیز کا یہ موبائل خریدنے کے لیے اتنی لمبی لائن ہے ان کے نوجوانوں کی اور لوگوں کی تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھارت کی پروسپیارٹی وہاں کی ایکونمی اور وہاں کے لوگوں کی بائنگ پاور کہ وہ ان کی جیب اس چیز کی اجازت دے رہی ہے کہ وہ اتنی لمبی لائن جو لگی ہوئے لوگوں کی وہ یہ نائنٹی تھاؤزن روپیز کا موبائل فون ایزی لی بائی کر سکیں لوگ کھڑے اتاولے ہو رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہمیں موبائل فون جائیے تو بس ایسے ہی ہے آپ دیکھ لیں دوسری طرف جو ہے آٹے کی لائنیں ہوتی ہیں دیکھیں آپ آپ گئیں کہ کمپیریزن نہ کریں بھائی کیوں نہ کریں دوسری طرف جو لائنیں آپ نے دیکھی ہیں پاکستان کے اندر آٹے کی لائنیں لگی رہی اور کتنے لوگ وہ آٹے سستے آٹے کی لائنیں لگی رہی جہاں پہ سستے آٹا ملتا تا بیچارے کتنے لوگ اس کے اندر مرے ہیں بھگدر میں سٹیمپیڈ میں کتنی دفعہ ایسا ہوا اور کتنے لوگ وہاں پر اپنی جان سے چلے گئے بڑے افسوس کی یہ بات ہے نوجوان لائنوں میں کھڑے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار کا موبائل لینے کے لیے اور دوسری طرف لوگ نوجوان بڑے بچے کھڑے تھے کس کے لیے سستے آٹے کی لائنوں میں جو آپ سے کچھ دن پہلے کچھ مہینے پہلے وہاں پہ آٹے کی لائنیں لگی بھی تھی ابھی بھی حالات جو ہیں وہ تو ایکانومی کے آپ جانتے ہیں بہت زیادہ مہنگائی بجلی کے بلوں پر لوگ خودکشیاں وہاں پر کر رہے ہیں تو ہونا دیکھیں بات یہ کمپیریزن تو ہاں پر کرتے ہیں تو برا لگتا ہے لیکن ریالٹی کمپیریزن تو یہی ہے کہ لوگ کہاں کے خوشحال ہیں کہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ اچھی زندگی مل رہی ہے ہیوچ کراؤڈ گیدر آؤٹسائید اپل سٹور ایٹ مومبائی بی کے سی جو کہ انڈیا کا فرسٹ اپل سٹور ہے اور اپل آئی فون سکسٹین سیڈیز تو گو آن سیل انڈیا فروم تو اس کے اندر بڑے ہی دلچس پیسے اس میں کومنٹس پی آئے تھے کسی نے یہ لکھا ہوا تھا ایف آئی فون سکسٹین سیڈیز بلاس لائک پیجرز نائی نی ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اسرائیل انڈیا کا دوست ملک ہے وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ کام اسرائیل کی کمپنی ہی کر سکتی ہے اچھا انہوں نے کہا ہے ایک اور بندہ لکھ رہا ہے پیاز آلو یہ سب کتنا مہنگا ہو گیا ہم کیسے خریدے ہیں اور آئی فون کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے یہ سہی لکھا انہوں نے بھئی کہاں ہیں وہ لوگ کون لوگ ہو تسی جو ٹیماٹر پیاز اور آلو پر اتنی ادھا مچاتے ہیں اتنا ہنگامہ کرتے ہیں اور آپ پوسٹے ڈال رہے ہوتے ہیں کرتیسائز کرو دوستو آپ کو ایسا لگتے کہ آئی فون لینا اور یہ سب کرنا بہت اچھی بات ہے آپ خوشی ملتی ہے آپ جیوان ہے آپ پیسے ہیں آپ جو آئی فون اٹھتے ہیں آئی فون جو لیے جاتے ہیں وہ لیے جاتے ہیں ایم آئی پہ ٹھیک ہے ایم آئی پہ لیے جاتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آئی فون آئی پہ لیے لگے ٹھیک ہے ایک آپ کو سیلف سیٹسفیکشن ملے گا کہ آپ کے پاس آئی فون ہے آپ کو خوشی ملے گی بٹ ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انڈرویڈ فون ایسا انڈرویڈ فون نہیں اچھا خاص انڈرویڈ فون سمسوم بغیر جیسے میں یا سمسوم گیلکسی سے ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں اور چیز بتانا چاہتا مجھ کوئی پرولیم نہیں آرہی میں اس کو 3 سال سے چلا رہا رہا ایک سمسوم بیکٹری آئی شو ایشو 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 سمجھ ایسا لگتا ہے انڈرویڈ بہت آنگے آئی فون سے کمپیر ٹو اور آئی فون بیسی کلی ایک کیمرا کے کمپیرزن میں آئی فون کے مقابلے میں نہیں ڈکھتا حالان کہ ایسے ایسے فون آرہا ہے انڈرویڈ میں بھی جو آئی فون سے مطلب اچھے آئی آئی